السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم انرڈی اور پاور سگنلز دیکھیں گے ان کے نومریکل سولف کریں گے اچھا یہ آپ کے پاس ایک سگنل دیا ہے x of t is equal to e raise to the power minus a t u of t یہ سگنل ہے آپ کے پاس اچھا انرڈی اور پاور سگنلز میں زیادہ ہم لوگ پہلے انرڈی نکالتے ہیں اور پھر پاور نکالتے ہیں اچھا اگر آپ کے پاس یہ تو ایک ایک ایکسپونینشل سگنل ہے کیونکہ آپ کو e نظر آرہا ہے اور u of t بتا رہے ہیں کہ یہ رائٹ سیڈی سگنل ہے رائٹ سیڈی سگنل کیونکہ u of t رائٹ سیڈ پہ ایجزز کرتا ہے اور u of minus t لیفٹ سیڈ پہ u of t بتا رہے ہیں یہ رائٹ سیڈی سگنل ہے تو میں بولا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائنسورڈل فنکشن دیا گا جیسے سائن یا کاؤس کر کے تو پھر آپ اس کی انرڈی نہیں نکالیں گے کیونکہ اس میں میں نے بتایا کہ اگر آپ کسی بھی سائنسورڈل فنکشن کی انرڈی نکالیں گے تو وہ ہمیشہ انفائنائٹ ہی آئے گی اور اس کی پاور فائنائٹ آئے گی تو آپ ایک یاد کر لیں چیز کے سائنسورڈل کوئی سا بھی فنکشن ہو وہ ہمیشہ پاور سکنل ہوتا ہے کیونکہ اس کی انرڈی آرہی ہوتی ہے انفائنائٹ اور اس کی کوئی فائنائٹ پاور ہوتی ہے وہ بھی ہم آکے دیکھتے ہیں اور آپ سے پہلے یہ بھی کر دیتا ہی اگر میں یہ بنا ہوں تو اے کی پاور مائنس ایٹی یہ کیسے بنے گا جی تو یہ میں نے کلکلٹ سے ایک ویلیو نکال کے دیکھی تھی تو وہ یہاں پہ آرہی ہے اے پہ نکال کے دیکھی تھی اے کی پاور مائنس اے پہ نکال کے دیکھتا ہی تو یہاں پہ آئی ویلیو تو میں نے ایک اپروکشیمیشن لے لی ا کی پاور مائنس ایٹی بنے گا ایسے سگنل اور یو آف ٹی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ایسا یہاں تک زیرو ہوتا ہے زیرو کے بعد سے وہ ون ہوکے شروع ہو جاتا ہے اگر میں اس سگنل کو اس سگنل سے ملٹیپلائے کروں گا تو میرے پاس یہ والا پارٹ بچے گا کیونکہ یہ جو پارٹ ہے یہ ہو رہا ہے ون سے ملٹیپلائے تو ون سے ان کا امپلیٹو ملٹیپلائے ہوگا تو ان پر تو کوئی فرق نہیں آئے گا باقی یہ والا پارٹ ہے یہ پارٹ ہو جائے گا زیرو سے ملٹیپلائے ہیں سب کا آگے تک انپلیٹوٹ ختم ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا تو یہ جو آپ سگنل بنے گا ا کی پاور مائنس ایٹی یو آف ٹی یہ کچھ ایسا بنے گا یہ بس سگنل کا رائٹ والی سیڈ لے لیں ایسے کر گے یہ ایسے بنے گا سگنل ا کی پاور مائنس ایٹی یو آف ٹی یہ ایسے بنے گا سگنل یہ آپ کے پاس سگنل ہے اچھا انرڈی آف سگنل نکال لیں کیا فرمولا ہوتا ہے آپ لکھ دیں انرڈی آف سگنل نکال لیں انفنیٹی سے انفنیٹی اور ایکس آف ٹی اس کا موڈ لیں سکویار کر دیں اور ڈی ٹی اچھا ایو آف ٹی آپ کو بتا رہا ہے یہ رائٹ سائیڈ سگنل ہے آپ نے سکیچ کر کے بھی دیکھ لیا ہے یہ صرف اگزز کر رہا ہے رائٹ سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ نہیں کر رہا جب رائٹ سائیڈ پہ کر رہا ہے تو آپ اس کی کام کریں لیمٹس چینج کر دیں انٹیگریشن کی زیرو سے لے کر انفنیٹی تک کر دیں یہ ہوئی کہ منس انفنیٹی سے لے کر زیرو تک کر دیں تو پارٹ زیرو ہو گیا اس کا کام ہی نہیں ہے آپ چینج کر دیں لیمٹس زیرو سے انفنیٹی کر دیں ہو گئی اور یہ اس کا مینگنیٹیوٹ کیا ہے ایکی پاور منس ایٹی وہ ہو گیا سکویار اور یو آف ٹی ہم نے اس لیے غیب کر دیا ان کو کیا وہ تھا 1 اس کا ایمپری روڈ 1 ہوتا ہے اس لیے 1 ملٹیپلائی اور ایک طریقے سے 1 لے لیں اگر یہاں پہ 1 لگ دیں اس کا بھی سکویار کر دیں تو 1 کا سکویار 1 تو میں نے لکھا نہیں میں ڈائریک کر دیا یہ ہو گیا تو انٹیگریشن زیرو سے لے کر انفنیٹی ہو گئی ایکی پاور منس ایٹی کا ہول سکویار فارمولے کا سکویار ڈال دیا 2 اندر ملٹیپلائی ہو گیا پاور میں اب کیا کریں ای کی پاور منس ایٹی کی اگر آپ انٹیگریشن کریں گے تو آئے گا منس ایمپونٹ 2 ہے اور انٹو ای کی پاور منس ایٹی لیمٹس کسے جاری ہیں زیرو سے لے کر انفنیٹی تک وہ آپ نے لکھ دی منس ایمپونٹ 2 ہے ایسے ہی رہا آپ نے آگے کیا کرا لیمٹس پوٹ کروان ہے اپر لیمٹ منس لوگر لیمٹ ای کی پاور منس ایٹی لکھیں اور پھر بریکٹ میں تی کی جگہ انفنیٹی ڈال دیں تو آگے ای کی پاور منس 2 ہے انٹو بریکٹ میں انفنیٹی پھر آئے گا منس اور لوگر لیمٹ ای کی پاور منس 2 ہے اور بریکٹ میں زیرو آپ نے لکھ دیا ای کی پاور منس 2 ہے انٹو انفنیٹی انفنیٹی ہے یہاں پہ اور یہ منس ہے تو یہ ای کی پاور منس انفنیٹی بن جائے گا منس ای کی پاور یہ زیرو ہے اوپر والا پوری چیز زیرو ہو جائے گی تو یہ جو پوری چیز ہے e کی پاور 0 ہو جائے گی 1 اور e کی پاور minus infinity یہ ہو جائے گی 0 تو minus 1 upon 2 ہے 0 minus 1 تو یہ آگیا یہاں پہ minus 1 مچے گا minus 1 اس minus 1 سے multiply ہو کے آ جائے گا plus کا 1 ہو جائے گا e is equal to 1 upon 2 ہے اچھا آپ نے یہی پہ دیکھ لیا اس کی انرجی نکل گئی اس کی انرجی infinite یا 0 نہیں آئی انرجی جب اس کی finite ہے تو آپ نے یہی پہ رکھ جانا کیونکہ اس کی انرجی finite ہے یعنی کہ انفینیٹی سے چھوٹی ہے تو یہ انرجی سگنل ہے یہ پاور سگنل نہیں ہے ونہا اس کی پاور 0 آئے گی اگر ہم اس کی پاور نکالیں گے تو وہ 0 آئے گی لیکن نکالیں ہے فائدہ نہیں آپ نے یہی روک دینا سوال کو اچھا جی دوسرا سوال ہے x of t is equal to t into ut u of t اب اس پہ بھی ہماری فرمولا لاتا ہے انرجی کا کیونکہ سانسورٹل نہیں ہے پہلے انرجی نکالیں گے اگر وہ نہیں آئی تو پہ پاور نکالیں گے انرجی کا فرمولا انٹیگریشن منس انفینیٹی سے انفینیٹی x of t کا موڈ whole square d t اب u of t ہے u of t سے آپ نے دیکھ لیا 0 سے لے کر انفینیٹی تک لیمٹ کرنی ہے u of t کو غائب کر دو سب بچ آپ t تو یہاں پہ t آئے گا اور t کا سکوئر t سکوئر ہو گیا میں نے 1 ایسے لکھ دیا 1 کا سکوئر 1 ہی رہے گا t سکوئر آپ کیا کریں انٹیگریشن اپلائے کر دیں t سکوئر کی انٹیگریشن کیا ہو جائے گی t cube upon 3 لیمٹس کا ہے 0 سے لے کر انفینیٹی تک اپر لیمٹ منس لوہر لیمٹ والا کام کریں لیمٹس پوٹ کریں t کی جگہ انفینیٹی رکھیں تو یہاں آئے گا انفینیٹی کی پاور کیوب انفینیٹی رہے گا اور منس 0 کی پاور کیوب upon یہ 0 کا کیوب upon 3 0 یہ پوری چیز 0 ہو گئی یہ پوری چیز انفینیٹی ہو گئی تو انفینیٹی منس 0 انفینیٹی انسر ہے اب کیا کہتے ہیں یہ سگنل کی انرڈی انفینیٹ آگئی اب آپ کو پاور نکالنی پڑے گی پاور کا فرمولا ہوتا ہے پاور is equal to limit t approaches to infinity 1 upon 2 t integration minus t سے لے کر t تک x of t ka whole square dt ٹھیک ہے اچھا یہ اپنے ایسے لکھا limit t approaches to infinity آپ نے اسے لکھا 1 upon 2 t integration minus t سے t اور x of t کی جگہ آپ کا کیا سگنل تھا t u of t تو نے لکھ دیا t u of t سکوئر لگ رہا ہے t کا سکوئر اور u of t کا بھی آپ سکوئر کری دیں u of t کا سکوئر 1 کے برابر ہوگا اور limits جو ہیں وہ پھر 0 سے لے کر t تک چلی ہیں وہی آپ نے کر دیا آگلے سٹیپ میں limit t approaches to infinity 1 upon 2 t into integration 0 سے لے کر t تک پہنچ گئی ہے t square u of t غائب ہو گیا dt آگیا اس پر integration کر limit apply کر دیں یہ پارٹ ہے یہ ہی رہا 0 سے لے کر t تک آپ نے integration کری یہ ہو گیا t cube upon 3 limits ہو گئی apply apply اپر limit minus lower limit کریں اس t کی جگہ capital t رکھیں t cube upon 3 minus 0 upon 3 یہ part 0 ہو گیا یہ t q upon 3 1 t سے 3 t تھے اور 1 t تھا 1 t کھڑیا اوپر بچے 2 t پہ t square upon 3 اب کیا کریں limit apply t approach to infinity t کی جگہ infinity رکھے پاور کیا جائے گی infinity square وو infinity رہا upon 3 infinity upon 3 infinity رہے گا therefore the signal is neither energy nor power signal اب ایک signal کی energy بھی infinite آرہی ہے تو یہ نہ تو energy signal ہے نہ power signal ہے اس ہم کہیں NENP signal neither energy nor power signal اچھے جی next question آپ کے پاس یہ x n is equal to minus 0.5 raise to the power n u of n اب یہ discretize والا آگیا function x of n چلے گا discretize میں دونوں formula change ہوتے ہیں integration کی جگہ summation آجاتا ہے energy and power میں sinus hurdle نہیں ہے تو آپ نے پہلے energy نکالی کیسے energy کا formula ہوتا ہے summation n is equal to minus infinity x t mod into whole square اس کی limits وی رہتی ہیں جیسے integration میں رہتی ہے minus infinity سے infinity یہاں پہ بھی وی رہیں گے بس integration summation میں change ہو جاگا اور dt ہوتا ہے یہاں پہ dt ہڑی آئے گا u of n ہے آپ نے دیکھ لیا right side signal ہے تو limits کھان سے 0 سے infinity integration میں ہی ہوتا ہے summation میں بھی ہی ہوگا limit change 0 سے infinity یہ کیا ہوگیا 0.5 n کا square ہے تو یہ کیا ہو جائے گا اس کا square دیں 0.25 کی power n اب ایک formula ہوتا ہے summation n equal 0 سے infinity a power n کا formula ہوتا ہے یہ اس formula کا subset ہے یہ general formula ہوتا ہے summation n equal to n 1 سے n 2 تک limit ہوتی a power n اس کا formula ہوتا ہے a power n 1 minus a power n 2 plus 1 divided 1 minus a اور شرط کیا ہوتی ہے for 1 than 1 اچھا اب اب کیا ہے یہ چیز آپ یاد کر لیں zero سے لے کر infinity تک جاری ہوگی اور a power n ہوگی a کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں 0.25 ہے تو اس formula ہو جائے 1 upon 1 minus a ہم نے یہ چیز یہاں پہ ہم نے یہ یاد کر لیا تھا تو یہ پہ کھول دیا جب a ہے یہ n ہے یہ summation کہاں سے جا رہا ہے 0 سے لے کر infinity تک تو اس کا ہو جائے گا 1 upon 1 minus a a 0.25 1 upon 1 minus 0.25 اس cancer نکال آرہ رہا ہے 4 upon 3 جو فائنائٹ ہے infinity سے چھوٹا تو فائنائٹ ہے تو ہم اس کو کہیں گے یہ آپ کے پاس is an energy signal یہ آگیا آپ کے پاس energy signal یہ آگیا آپ کے پاس sinusoidal function x t is equal to a sin omega t میں نے آپ یہ لائن بھی لکھ دی as the signal x is a sin signal therefore it's periodic it is periodic and a periodic signal is always a power signal یعنی اس کی انرجی ہوگی انفائنائٹ یہ لکھتی ہے میں آپ بھی یہی لکھ آگے بڑھ سکتے انرجی نکالیں گا اور وہ infinite آ رہی ہوگی تو times آیا ہوتا ہے بہتر ہے آپ یہ لائن لکھ پاور نکالنا شروع کر دیں پاور کا formula ہوتا limit t approaches to infinity 1 upon 2 integration minus t x of t d t d power limit t approaches to infinity 1 upon 2 integration minus t t اب یہ function a not sin omega not t a not square then a not square sin omega not t square sin omega not t d t a not square constant is it you can't go out integration here and this part sin square theta 1 minus cos 2 theta upon 2 1 upon 2 1 minus cos 2 theta which is a power signal